السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سلیم صحافی کل میں نے ایک ویلوگ کیا اور اس ویلوگ میں پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو جو سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان پر کھل کر تنقید کی اور تنقید کی وجہ میری یہ تھی کہ میں کل یہ بات کر رہا تھا کہ اگر یہ تصویر جو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پر دیکھی وائرل ہے اس وقت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی معصوم بچی ہے اور ایک اور تصویر جس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے کہ خاتون کے کپڑے پھاڑے گئے کہ اگر یہ تصویر کسی اور مسلم کنٹری کی ہوتی جہاں پر مسلمانوں پر جبر ہو رہا ہے ہندوستان میں ہوتی یہ تصویر کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ یہ ہوتا یہ کسی اور اسلامی ملک میں یا غیر اسلامی ملک میں یہ واقعات یہ ظلم و جبر کسی لڑکی کے ساتھ ہوتے اس طرح کی تصاویر آتی تو ہم سب مسلمانوں کی ایمان اسلام سب کچھ جاگ جاتا ہم سڑکوں پر آتے ہم احتجاج کرتے ہم دھرنے دیتے ہم ایمبیسیو کے آگے جاتے ہم کنونشنز کرتے ہم بڑی بڑی تقاریر کرتے اور اس کے بعد ہم چندے بھی لیتے بالخصوص پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے بہت سے ملکوں کے نام پر یہاں پر چندے کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریبات رکھی چوکو چراہوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر چندے جماع کیے جاتے رہے اور میں تنقید کر رہا تھا مذہبی جماعتوں پر کہ یہ کیوں خاموش ہے بلوچو کے حوالوں سے کیوں یہ تصویریں ان کے ایمان کو ان کے مذہب کو ٹچ نہیں کر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے اور ابھی تک کسی مذہبی جماعت نے کسی مذہبی رہنوما نے ایک ٹویٹ ایک بیان ایک جمعہ کا خطبہ کچھ بھی ایسا اس کے اوپر ریکارڈ نہیں کروایا البتہ تحریک لبائک پاکستان نے اس حوالے سے بڑا ہی اہم قدم لیا ہے مجھے بالکل بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تیل پی سے اور تیل پی کے نئے چیف سادرزوی صاحب سے کہ وہ اس طرح کا قدم لیں گے اور بلوچوں کے حوالے سے نہ صرف فرنٹ پر آئیں گے بلکہ ان کے لئے عملی طور پر اقدام کریں گے اور عملی طور پر اقدام کیا ہے کہ جو بلوچ خواتین جو لوہیکین ہیں لاپتہ افراد کے جو بلوچ کے اسلامباد میں گرفتار ہوئے ان کے لئے انہوں نے وقلہ کا بندوبست کیا اور ان کی زمانتیں کروائی اور ان کے مچل کے جمع کروانے کے جتنے بھی انتظامات تھے وہ ٹیل پی نے کیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے اگر یہ حرکت یہ کام کوئی اور سیاسی جماعت کرتی تو اس وقت آپ دیکھتے کہ میڈیا کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر شور مچ چکا ہوتا کہ جنا آپ دیکھیں بلوچوں کے لئے فلانا الہیڈر فلانا یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی اے یا اے بی سی کوئی بھی اٹھ کے یہ کام کرتا تو اس کے لئے آج انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں سیول سوٹائٹیز جتنے پاکستان میں نام نحال لبرل اور اوریجنل لبرل سارے ایک پیش پر جمع ہو جاتے اور ان کی تعریفوں کے پل بان دیتے لیکن چونکہ یہ کام ساد رزوی نے کیا ہے اور یہ وہ کام تھا جو حقیقی معنوں میں کرنا بنتا تھا وہ لوگ وہاں پر آئے ان کے مطالبات جائز ناجائز ان کا طریقہ جائز ناجائز یہ سب چیزیں ایک سائٹ پر رکھے لیکن ان کے ساتھ جو موقع پر ہوا کیمرو کے سامنے ہوا دنیا دیکھتی رہی وہ غلط تھا وہ انتہائی غلط تھا وہ جو کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا جو کروا رہے تھے وہ بھی غلط تھا جو اس ظلم کے لئے تعویلے پیش کر رہے ہیں کہ جناب اس کے والد تو جناب اس ملٹن گروپ سے تعلق رکھتے تھے وہ لڑکی جو موجود تھی آپ کو کیا پتا وہ لا پتا افراد نہیں ہیں بلکہ وہ اصل میں جا کے بی ایل اے میں شامل ہو جاتے ہیں ملٹن گروپ بنا چکے ہیں یہ گفتگو ایک سائٹ پر جو موقع پر موجود ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو وہ ظلم تھا اور وہ ظلم جو ہے افسوس کے ساتھ کوئی اور بڑا سیاسی جماعت کا کوئی رہنما نہیں دیکھ سکا کوئی لیڈر نہیں دیکھ سکا وہ ظلم صرف اور صرف ٹی ایل پی کو نظر آیا اور ٹی ایل پی کے چیف ساد رزوی نے ان کے آرڈرز پر ان کی جماعت نے ان کی جماعت کی لیگل ٹیم نے وہاں پر پہنچی وہاں پر زمانتے کی اور اب مچلکوں کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اب تک جب آپ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے مچلکوں کے انتظامات بھی ہو چکے ہوں گے اور وہ لوگ رہا ہو کر آپ واپس احتجاج میں جاتے ہیں یا اپنے گھروں کو جاتے ہیں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن کیا یہ اس قدم سے اس اقدام سے جو سٹیپ لیا ہے ساد رزوی صاحب نے اس سے کیا ساد رزوی صاحب کا ووٹ بینک پنجاب حالانکہ ان کا ووٹ بینک پنجاب میں ٹی ایل پی کا سب کو پتا ہے کیا ووٹ بینک ٹی ایل پی کا پنجاب میں بڑا ہوگا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن انسانی حقوق کے نام پر دھوکہ دینے والے ایک طرف اور ٹی ایل پی کا یہ قدم ایک طرف بہت بڑا فرق اس میں دیکھا گیا ہے ٹی ایل پی نے خادم حسین رزوی جو ان کے پہلے چیف تھے فاؤنڈر تھے اس جماعت کے ان کے گزرنے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں ان میں آئی ہیں میں خود اس وقت تک ٹی ایل پی کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا آج سے چھ مہینے پہلے یا ایک سال پہلے آپ کے لئے میں بھی تحریک لبائک پر وقتاً فوقتاً تنقید کرتا رہا ان کے اندر جو انتہا پسندی کا ایلیمنٹ تھا اس کو اجاگر کرتا رہا کہ یہ آپ میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جب سے سادھ رزوی منصب پر بیٹھے ہیں چونکہ وہ ایک نئے دور میں پیدا ہوئے ہیں ایک نئے دور کے اندر وہ سیاست کا آغاز کر رہے ہیں تو سادھ رزوی صاحب جو ہے وہ ہر قسم کے طبقے کو سپیس دے رہے ہیں میڈیا کو وہ سپیس دے رہے ہیں میڈیا نمائندوں کو وہ سپیس دے رہے ہیں ٹی ایل پی کے اندر یہ رجحان نہیں تھا مذہبی جماعتوں میں نہیں تھا کہ وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے میڈیا والوں کو لیکن ٹی ایل پی نے ٹی ایل پی کے نئے چیف جو سادھ رزوی صاحب ہے سربراہ جو ہے چیرمن ہے انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا اور یہ سٹیپ لیے ہیں پھر دیگر جماعتوں کے لوگوں کو اسی طرح وقلاء کو سٹوڈنٹس کو صحافیوں کو سیور سوسائٹیز کو پھر بلوچوں کے لیے بڑی بڑی ایک سپیس انہوں نے پیدا کیا ہے میں اس ویلوگ کو صرف اور صرف جو ہے سادھ رزوی صاحب ٹی ایل پی ٹی ایل پی کی پوری جماعت ان کی لیگل ٹیم ان کے وقلاء کے نام پہ کرتا ہوں اور کسی مقصد کے لیے ویلوگ نہیں بنایا گیا ہے ٹی ایل پی میں کیا کچھ چینجز آئی ہے جب سے سادھ رزوی نے ٹی ایل پی کو لیڈ کرنا شروع کیا ہے اس کے اوپر میں نے آپ سے کچھ دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ ایک ویلوگ تیار کروں گا تھوڑی بہت پوائنٹس رہ گئے ہیں امید ہے کہ کل سنڈے ہے تو اس کے اوپر سنڈے کو کل ریکارڈنگ ہو جائیں گی لیکن فی الحال اس ویڈیو میں یہی تھا کہ سادھ رزوی صاحب نے جو یہ سٹیپ لیا ہے بلوچوں کے حوالے سے اللہ کے ہاں جو ان کو عجر ملے گا وہ میں نہیں جانتا لیکن دنیا میں انسانی حقوق کے نام پر جو لوگ دھوکہ دے رہے تھے ہمیں اور نظر آ بھی رہے ان کا دھوکہ واضح طور پر جو ہم نے دیکھے نا انسانی حقوق کے چیمپئن آج سے کچھ آر سا پہلے کہ جا کے مالور پر جب بلوچ سٹوڈنٹس آتے تھے مریم نواز صاحبہ وہاں پر بہنچ جاتی تھی آج وہ غائب ہے آج وہ نظر نہیں آ رہی ہمیشہ بلوچستان کے لیے بلاول بٹو صاحب نے یہ کارڈ کھیلا جناب بلوچ اور یہ اور وہ لاپتہ افراد غائب ہے وہ یہاں پر نظر نہیں ہے ہمیں عمران صاحب تو خود اندر بچارے وہ زیرتاب ہے ان سے کیا گلہ شکوہ کیا جا سکتا ہے مینگل صاحب کہا پر گئے بڑے بڑے بلوچ رہنوما بنے پرتے تھے بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے تھے اپنے آپ کو سردار تو فلانا تو ڈشکانا سارے منظر عام سے غائب ہے سارے کوئی نظر نہیں آیا ایک آدھے نے اگر جذباتی ٹویٹ اور بیانشان دے دیا وہ الگ بات ہے اور اسی طرح جو مذہبی جماعتیں سندھ کراچی سے ہے یا دیگر علاقوں سے سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں وہ آج کہا پر غائب ہیں آپ لوگ تو جب باقیوں کی باری آتی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہے یوٹیوب کی فالیسیلز کی وجہ سے ایک اور ملک جہاں پر معاملات چل رہے ہیں وہاں پر تو آپ کا بڑا ایمان جاگ جاتا ہے بڑی بڑی کنونشلز کرواتے ہیں بڑی بڑی تقریریں کرواتے ہیں کہ امریکہ تو خدا نہیں ہے آپ امریکہ کو تو بڑا آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس ٹائم آپ لوگ کہا پہ ہیں اگر اس ٹائم آپ غائب ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان جرائم میں ملوث تھے جو ظلم و جبر کر رہے تھے آپ ان کے ساتھی ہے اور سعاد رضی صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ ان ظالموں کے ساتھی نہیں ہیں سعاد رضی صاحب مظلوم کا ساتھی ہے بلوچ لڑکی کا ساتھی ہے بلوچ مسنگ پرسنس کا ساتھی ہے لاپتہ افراد کے جو لوائکین ہیں ان کا ساتھی ہے بلوچ اور جو لوگ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ان کے دشمن ہے سعاد رضی صاحب سعاد رضی صاحب انسانی حقوق کے لیے جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کو ہمیشہ جب بھی بلوچوں کی بات ہوگی جب بھی مظلوم کی بات ہوگی اس کو کئی نہ کئی پر کوٹ کیا جائے گا کئی نہ کئی پر لکھا جائے گا یہ بات آپ میری لکھ لیجئے اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں جو جو تبدیلی آئی تحریک لبائک میں جب سے سعاد رضی نے منصب سنبھالا ہے شروع میں جو مسٹیکس ہوئی وہ بھی سامدے رکھوں گا پھر جو چینجز آئی وہ بھی میں آپ کے سامدے رکھنے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے